سر یہ پوری میری ٹانگ یہ دیکھیں یہ دیکھیں سر یہ دیکھیں پوری کی پوری کی پوری ٹانگ کٹ دی ہماری یہ دیکھیں ہم کہاں جائیں کس کے پاس انصاف کے لئے جائیں مدینہ کی ریاست ہے ہم کس کے پاس جائیں مجھے بتاؤ آپ اللہ میں سی بیو پہ کام کرتا ہوں پاؤں دھونے کے پانی کا کیونکہ دو ہزار پہ ہفتہ نہیں دیا ان لوگوں کو ان لوگوں نے سمان کے ساتھ ہی میرا پاؤں کٹ دیا تو میں پہ ہوش ہو گیا آگے میرے بچوں نے مجھے کیا 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 مجھے کچھ پتا نہیں ہم ہم بہت ترسے سے وہاں دی وہاں پہ کام کرتے ہیں ابو کے دار پھر سرفراز آگیا سرفراز نے بولا ہفتے والے دن کا وہ دو ہزار میرا ابو نے بولا ابھی تو نہیں ہم دے دیں گے تھوڑے تھوڑے اس نے بولا نہیں اس نے بولا اچھا بھی گے تو پیسے دو ہم نے بولا دب یہ ہی نہیں پیسے دے تھوڑے تھوڑے دیتے ہیں پھر اس نے بولا نہیں اس نے بولا تلو بٹن ہٹا لوں پھر ہم ہٹا رہے تھے پھر اس نے بولا دریور کو بولا تھوڑے دو ہمیں سنبال لوں گا سب کچھ کر لوں گا پھر اس نے ٹھوڑ دیا میرا ابو کا پاؤں ملکتا پھر کیا بولتے ہیں اس نے دریور کو بھگا دیا سب کو بھگا دیا پھر خود پس گیا پھر میں نے دیکھا ابو کی ٹانگل ہے کہ میں میں پھر میں مہاں سے گھر بھا گیا اکیلا میرا بھائی اس کو میرے ابو کو ہسپٹر لے گیا وہ لوگ انہیں میرے وہ پہلے گالے والے پکی بولا آپ پیسے نہیں دے سکتے اور تو کیوں لگاتے ہو یہ وہ ہے سر فراد بھائی بول رہے ہیں تو میں نے بھولا سر آپ گالے نہیں بکیں آپ کی بڑی مہربن جب آپ میرے اٹھوا رہے ہیں تو گالے کیوں بھا کریں تو بھلا تو اتنا بڑا بدماش ہو گیا تو ہمارے کو آگے چواب کرے گا وہ اسی غصے میں آگے اس نے مار دیا اس کے بعد میرے کو یہ دھمکی دی اپنا موں کھولا تو تیرے کو ہم بالکل مروا دیں گے میرے بچے بابا آزیں کر رہے تھے کہ اس نے مارا ہے اس نے مارا ہے تو ان لوگوں نے جناس تل میں بھی آکے بولا بھائی اپنے بچوں کا موں بند کروا اپنے بچوں کا موں بند کروا نہیں تو بہت برا ہو جائے گا اور جناہ کے اندر میرا پاؤں کو کیاپ کروا دیا ایمل اور رپورٹ بھی لے گئے اب چالیس پچاسزار روپے لے لو اور جناب علی آپ گھر بیٹھ جو تو میں نے کہا بھائی دیکھو چالیس پچاسزار کوئی بڑی بات نہیں ہے عرض یہ ہے کہ اس کا پاؤں تو ختم ہو گیا اس کی ٹانگ ختم ہو گئی بھائی ہم اس کو کہاں لے کے جائیں پٹی کے پیسے میں مانگ کے مالے والوں سے مانگ کے لیتا ہوں کبھی کسی سے سو پکڑ لے کبھی کسی سے سو پکڑ لے کسی سے سو پکڑ لے کسی سے میں ہزار پر ایک ہزار پچاس پر پٹی کے لگتے ہیں سر اور اس کے چار بچے ہیں جس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے جس کی بڑے بچے کی عمر اس وقت بارہ سال ہے چھوٹے کی گیارہ سال ہے اور باقی سات سال کا اور ڈھائی سال کا بچہ ہے حکومت پاکستان سے جناب ہے یہی اپیل کرتا ہوں کہ بھائی خدارہ اس غریب کی مدد کی جائے اس کا علاج کیا پتہ بس کرایا جائے بھائی یہ مزار عبداللہ شاکھازی رحمت اللہ اللہ کا ہمارے سامنے ہے بھائی وہاں سے اللہ کے بندے بھوک آتے ہیں چاوال پاڑنے کے لیے ہمارے بچے چاوال ہی کھاتے رہے گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے ابو کے لیے انشاف تھا یہ سر پراز کی ٹانگ گھٹیں اس کو بھی پتہ چلے تکلیف کیا ہوتی ہے